سواگتہ آپ سبی کا فوٹو یاتری چینل میں آج ہم چلیں گے یمچل پردیش کے منالی میں ستھت نگر کیسل میں جسے راجہ صدی سنگھ نے اپنے شاہی پریوار کے لیے نواز استان کی روپ میں بنایا تھا جس کو بعد میں بیٹیس سینہ نے قبضہ کیا اس کے بعد وہ بھارت سرکار کے پاس آیا اور اب وہ پریٹن ویبھاگ کے پاس ہے جسے پریٹوکو کے لیے کھول دیا گیا ہے اس میں نہ صرف آپ قلعہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہاں پہ ریشٹران میں جا کر ستھانی بھوجن کا بھی آنند دے سکتے ہیں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے صرف پتھر اور لکری کی مدد سے اس قلعہ کو تیار کیا گیا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس عدیتی حویلی کے اندر کس طرح کا آرکیٹیکٹ ہے اور ایک مندر بھی ہے جہاں جگتی پٹ نام سے اس کو بھی ہم نے آج دیکھیں گے اور اس کی سندر تک کو آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو بنے رہی اس چینل کے ساتھ ویڈیو کے اندر تک دھنیواد ابھی ہم ہیں نگر کیسل کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں راستے دھروار ہے یہ نگر کیسل اور اس کے بیچھے بہت لمبا چوڑا اتیاس ہے یہ کلو پراند کا شاہی ستل ہوا کرتا تھا نگر کے نام سے لگ بگ چوتک سو ساٹھ ورسو تک یہاں کی رازدانی رہا راچین لوکانگتی کے انصار اس کلے کا نرمان راجہ سدھ سنگھ میں سولی صدی کی آرم میں کیا مانیتاوں کے انصار پورشو و مہلاؤں کو گٹھت مانو شرنگلا دوارا نرمت نرمان میں پریوکت پتھروں کو بیاس ندی سے اس پار بارگر شیطر کے پاڑا گرا گاہ کے نیچے ستھت گٹھ ٹیک نامک راجہ بھوسل کے درگ نمہ مہل کے خندروں سے لائے گیا اس کے لئے کہ دو مکھ دوار دروازے کیول مات و کناری کے پریوک سے نرمت کیا گیا ہیں ان دروازوں کی چوڑائی 85 x 39 x 3 فیٹ ہے اس پر ساتھی ہے کہ کسی رشال دیودار کی پیٹ سے تیار کیے گئے ہیں اس کے نرمان میں کسی لوہے یا دھاتو کا پریوک نہیں ہوا ہے اس کے لئے کہ دواروں میں پریوکت شیطیریں لکڑی پورے پیٹ سے تیار کی گئے ہیں نگر کلاہ ساتری ستابدی کے مدد تک شاہی محل تتھا شاہی مکھیالے کے پریوک میں لائے جاتا رہا تت پسچات راجہ جگت سنگھ نے سلطان پور کلو کو اپنی رازدھانی بنایا پھر بے 846 سوی تک اس گھرانے کے ونشچ اس کے لئے کا پریوک گریش مکالین محل کے روپ میں کرتے رہے جب انگریزوں نے سارا کانگڑا وکلو سکھو کے ادھگار سے چھوڑا کر اپنے قبضے میں لے لیا تب راجہ جان سنگھ نے ماتر ایک بندو کے لئے اسے پرثم سہایک آیوپ میجر ہیں کو دے دیا جنہوں نے اس کے لئے کہ اتری بھاگ میں سیڑی، انگریٹی و چمنی بنا کر اسے یوروپی رہن سہین کے انسار پریوکتر کر دیا اس پرکار یہ قلعہ دیشج دیشی واتوشلہ انگریجی دیہاتی اویلی کمیشن بن گیا میجر ہیں نے باد میں اسے سرکار کو بیچا اور اس کا پریوک گریش مکالین نیہالی کے روپ میں اترا انیس سو سنتاری جسوی میں انگریج شاسکوں نے جانے کے بعد آدھارتی گتیوی دیاں سماپت ہو گئی پرانتو آگنتو کو تتھا یادتیوں کے لئے اس قلعے کے دوار ایک لوگ بشراہ گرہ کے روپ میں کھلے رہے بیانکر بھوکم کے جھٹکے سینے کی تقنیق پر نیرمت نگر کے لئے میں انیس سو پانچ میں آئے بھناسکری بھوکم کے کوب کو بھی سین کیا نگر کے لئے لگری دتا پتھا دوارا نیرمت ایک بیجوڑ مدے کالین حویلی ہے اسثانیے واسطکلا کاشکوٹھی پتھر اور لگری کے سینے چینائی سے نیرمت اس کے لئے کے پرانگر میں ایک چھوٹا ساہی تیاسیک جگتی پتھ نامک مندیر ہے جو سمست دیوی دیوتاں کے نیرمائے کسطل کی روپ میں پوجا جاتا ہے انیس سو اٹھتر میں نگر کےسل کو سرکار دوارا ہمچر پردیس پردن وقاس نگم کو سھوپا گیا جس میں نگم دورہ ہوتل چلائے جا رہا ہے نگر کےسل فردیناغ 98 2012 کو پریٹن منترہ لے بھارت سرکورت دوارہ راجتی دھروار گوشت کیا گیا اس کے لئے سے منالی کا پورا اوورویو دیکھتا ہے ساتھ میں بیاس ندی کا بہاو دیکھتا ہے اس کے آس پاس میں ہزاروں چھوٹے موٹے گھر دیکھتے ہیں جو پیڑوں کے اوٹ سے نکل رہے ہیں یہاں ایک پوری مارکٹ ہے جو جس کے بیچ میں سے یہ نگر کا راستہ آتا ہے اور اس چڑھائی پر اوپر پہنچنے کے بعد جب ہم نگر کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو پورا نگر اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اس کا ایک ایریل ویو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں سے ان پہاڑوں کی جو خوبصورتی ہے وہ اور بھی آکر شک اور من مہنے والی ہوتی ہے موسیقی موسیقی اس کے لئے میں کئی فلموں کی شوٹنگ بھی کی گئی ہے جیسے دہیو روزا جب بھی میٹ برسات گیت ترینال لب ہو گیا بینگ بینگ ٹیوب لائٹ یار انمول ریٹرن ماتچیس دشا مورود تیلگو دیل چائنٹ جاسوس ویجے نوری پٹیالا دیوے اس طرح کی کئی فلموں کی شوٹنگ بھی اس کیسل کے اندر ہوئی ہے یہ کیسل دیکھنے میں کافی کوب سورت ہے صرف ایٹو اور لکری کے سہیوک سے بنائے اس پیلے کو دیکھنے کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں امید ہے آج کی یہ نگر کیسل کی یاترہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بنے رہیے فوٹو یاتری چینل کے ساتھ جانے سے پہلے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا ساتھی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا دھنیواد